اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ماریا خالد اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج اس خبر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ عامل لیاقت کے بارے میں ہیں عامل لیاقت اور اس کے بعد آسم بخاری کے ساتھ جن کو برائیڈ آف پرفومنس کا ایوارڈ مل چکا ہے ان کے ساتھ بہت بڑا فراد ہو گیا ہے تو یہ خبر سننے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آمیر لیاقت جو بہت بڑے سکولر ہیں پاکستان میں ان کا ایک نام ہے ان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو جیو پیالم آن لائن پرگرام بھی کرتے تھے تو انہوں نے پہلے شادی کی بشرا آمیر سے تو اس کے بعد انہوں نے ان کو ڈائیووز دے دی اس کے بعد انہوں نے طوبہ آمیر سے شادی کی طوبہ آمیر کے بعد ایک سکینڈل نظر آیا ہانیا کا جو ہانیا کا بہت سکینڈل سامنے آتا رہا تو طوبہ آمیر کو کچھ شکایات ہوئی ان سے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہانیا کا سکینڈل صحیح ہو سچ ہو لیکن سچ تھا وہ سکینڈل یہ رومر جو تھے تو بشرا آمیر نے ان کے گھر جا کے طوبہ آمیر کے گھر جا کے کوئی شکالیاں والیاں دی تھی ان کے بہنوں کو تو اسی وجہ سے آمیر لیاقت نے ان کو ڈائیوز دے دی تھی تو طوبہ آمیر ان کے ساتھ تھی لیکن تو آمیر اس بات سے خوش نہیں تھی کہ کچھ سکینڈلز رہتے تھے ہر وقت آمیر لیاقت کے تو اس وجہ سے کچھ نالہ سی رہتی تھی تو پھر ان کو فلم انڈسٹری اور ادھاکاری کا بھی شوق تھا تو ان کو ایک رستہ چاہیے تھا تاکہ وہ اس شعبے میں آ سکیں آمیر لیاقت ان کے لئے بہت آسان رہا تھی تو انہوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی اور جب شادی کی اور ان کے ساتھ رستہ آسان ہوتا گیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سکینڈل ان کے بندے جا رہے ہیں اور اس لئے انہوں نے طلاق لے لی ان سے رائیووس لے لی یہ خبر آئی ہے کیونکہ انسٹاگرام اور فیس بک پہ آمیر لیاقت کے ان کے ساتھ تصویریں ہوتی تھی ہیشٹاگ آمیر لیاقت لکھا ہوتا تھا سعیدہ آمیر سعیدہ طوبہ آمیر لکھا ہوتا تھا لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے آپ صرف لکھا آ رہا ہے سعیدہ طوبہ آنور ان کے والد کا نام آ رہا ہے آمیر لیاقت کی تصویریں ہٹا دی گئی ہیں تو اس کا پتہ لگتا ہے کہ اب ان میں کچھ نہیں رہا باقی اور وہ اپنی دنیا میں مست ہیں تو جو بھی ہے یہ رومرز ہیں سچ ہیں یہ تو وہی جانتے ہیں لیکن یہ کمفرم ہو رہا ہے کہ ان کی ڈائیووس ہو گیا ہے کیونکہ ہر چیز سے انہوں نے آمیر لیاقت کا نام ہٹا دیا ہے جو بھی ہو یہی سامنے آ رہا ہے تو اب دوسری خبر کے جانب جاتے ہیں آسیم بخاری کی ان کو جو پاکستان کے اداکار ہیں ان کو برائیڈ آف پرفومنس بھی مل چکا ہے ان کے بچے لندن میں رہتے ہیں اور وہ لاہور مارڈل ٹاؤن رہتے ہیں تو انہوں نے جب لندن جانے کا فیصلہ کیا تو ایک شبیر نام انسان کو انہوں نے ایجنٹ تھا انس کو ٹکٹس کا کہا تو وہ شبیر نہیں تھا جو شبیر کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے والا نہیں تھا یہ شبیر تھا فروڈیا بشیر شبیر تھا تو اس نے کہا دو ٹکٹے انہوں نے کہی تھی ایک ٹکٹ دو لاکھ چالیس ہزار کی تھی تو اندازہ کر لے چار لاکھ سی ہزار پیوس نے لیا اور اس نے ٹکٹے دیں اور ان کو ائرپورٹ پہ چھوڑا اور یہ دو ٹکٹوں کے ساتھ ائرپورٹ جب پہنچے تو بتا لگا کہ یہ ٹکٹے جالی ہیں اور شبیر غائب ہو گیا اور بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ آسین بخاری بڑی عمر کے ہیں تو بڑے پریشان ہو گیا اور مطانع مارٹل ٹاؤن میں آکے انہوں نے کمپلین کرا دی ان کے خلاف اور یہ پریشان کن بات رہی ان کے اور لندن میں نہ جا سکے اور چار لاکھ سی ہزار سے بھی ہاتھ کوایا اور تیاری بھی کر کے گئے ہوں گے اور شبیر ان کا مال اڑا کے غائب ہو گیا تو یہ بڑے دکھی بات ہے میں نے سوچا یہ دونوں خبریں آپ سے شیئر کروں جیسا کہ آسین بخاری کے ساتھ جو فراد ہوا ہے اور دوسری خبر یہ کہ دوسری خبر یہ کہ جو عامل لیاقت کی ڈائی ووستوبہ عامر سے ہو گئی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور تیسرا میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے جو رلیف پیکچ دیا ہے اس کے لئے آپ کو بہت بہت مبارک ہو تینکیو سبسکرائب مائی چینل